اسلام علیکم دوستو اگر سرور کے اوپر انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے اور باقی کلائنٹ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرور کے اوپر انٹرنیٹ تو چلتا رہے لیکن جو باقی کلائنٹ سے وہ سرور کو تو ایکسیس کر سکیں لیکن وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس نہ کر سکیں یا اس کے اوپر آپ نے نیٹ کی ایکسیس نہیں دینی اس کے لیے پھر آپ کو آئی پی اس کی سیٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کے اوپر بھی نیٹ چلتا رہے اور باقی اس کو ایکسیس بھی کر سکیں اس کے لیے آپ نے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو آپ کے انٹرنیٹ کیا آئیکن ہے اس کے بعد آپ نے چینج ایڈاپٹر آپشن پہ چلے جانا ہے ونڈو ایکس پی او سیون ہو یا ٹین ہو ساروں کے اوپر طریقہ سیم ہے تو آپ نے بیسیکلی یہاں پہ آنا ہے نیٹ ورک کے اندر اس کے اندر جس آپ نے نیٹ ورک کارڈ کے اندر یہ سیٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر آنا ہے موسیلی ہوتا ہے کہ یہاں پہ وائرلس بھی لگے ہوتے ہیں وائرلس کارڈ وغیرہ اور لوکل ایریا بھی تو کیونکہ آپ نے جو نیٹ ورکنگ ہے وہ لوکل ایریا کے تھرہو ہے باقی سسٹم تار کے تھرہو کنیکٹڈ ہے تو آپ نے پھر ایتر نیٹ والے کی سیٹنگ کرنی ہے وائرلیس والے کی نہیں کرنی آپ نے یہاں پہ گئے اور سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی آپ کی کرنٹ آئی پیس سکیم ہے کیا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اگر آپ کو یہ سکیم صحیح نہیں رکھیں گے تو اس کے اوپر نیٹ چلنا بند ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ نے سٹیٹس پہ کلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل پہ آجانا ہے اب آپ دیکھیں ان کی جو بھی سکیم چل رہی ہے وہ اٹھارہ کے ساتھ چل رہی ہے 192.168.18.1 کے اوپر چل رہی ہے تو جب یہ روٹر ری سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ جو ابھی ان کو آئی پی ملی ہے 14 والی تو یہ ہو سکتا ہے 15 ہو جائے یا 10 ہو جائے 11 ہو جائے 12 ہو جائے تو وہ کوئی بھی آئی پی ہو سکتی ہے تو پھر آئی پی جب ڈینامیک آئی پی ہوتی ہے تو وہ چینج ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو رکھنی پڑتی ہے ایک سٹیٹک یا فکس آئی پی رکھنی پڑتی ہے اس میں دو آئی پی آپ نے رکھنی ہوتی ہے ایک جو یہ انٹرنیٹ اس کے لیے ایکسیس کر سکے اور دوسرا جو باقی سسٹم کے لیے ہیں اس کے لیے آپ نے پہلی سکیم دیکھ لی کہ آپ کی 192.168.18.1 جو آپ کا ڈیفالٹ گیٹوے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ پر پروپٹیز پہ آنا ہے اور انٹرنیٹ پروٹوکول ورجن 4 کے اوپر آجنے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے ابھی اپٹین آٹومیٹک ہے جو روٹر کے طور پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یوز دس فالوینگ آئی پی ڈریس پہ کلک کر کے 192.168.18. اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے ریجس ہمارا ہے نیٹ کی آئی پی ہے تو اس کو ہم نے مثال کے طور پر دے دیا ہنڈرڈ دے دیا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آئے اور دیفالٹ گیٹوے کے اندر 192.168 جو بھی آئی پی ہوتی ہے آخر پہ جو 1 ہوتا ہے وہ آپ کا دیفالٹ گیٹوے ہوتا ہے اسی طرح آپ نے یہاں پہ دے دیا اس کو 18.1 یہ ڈی این ایس کے اندر اڈوانس میں آپ نے جانا ہے اور اڈوانس کے اندر آپ نے یہاں پہ ایک آئی پی دینی ہے یہ وہ آئی پی ہے جو باقی سسٹمز کے لیے ہے وہ 0.1 میں کر رہا ہوں اب یہ جو آئی پی ہے یہ باقی سسٹم کو ایکسیس کرنے کے لیے اور دوسری جو آئی پی ہے وہ اس کے نیٹ کے لیے اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اب دیکھیں دو آئی پیز آپ کے پاس سکیم آگئی ہے ایک نیٹ کے لیے اور ایک لوکل ایریا کے لیے آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اوکی کرنا اس کے بعد جب یہاں سے اوکی کریں گے یہ جو آپ کیا انٹرنیٹ ہے ایک مرتب بند ہو کے دوبارہ آن ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی آئی پی سیٹ ہوگی ہے اب اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر نیٹ بھی چل گیا ہے اور جو آپ کا لوکل ایریہ کے وہ بھی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے باقی سسٹمز کے اوپر جا کے اسی طرح ڈبل کلک کرنی ہے پراپٹیز پہ جانا ہے اور یہاں پہ انٹرنیٹ پروٹوکول پہ تو باقی سسٹمز کے اوپر آپ نے دینا ہے 192.168.0.2345 یہ جو پچھلے والا حصہ ہے یہ آپ نے اس سے میچ نہیں کرنا آپ نے میچ کرنا ہے یہ جو اڈوانس کے اندر یہ آئی پی ہے 192.168.0.1 اس کی میں نے دے دیا ہے آپ نے دوسرے سسٹم کی 2 دینی ہے پھر 3 دینی ہے یہ پیشے والے 3 اسے سیم رہیں گے آخری آئی پی چینگ ہوتی رہی تو یہ ہوگا کہ یہ اس سرور کو اس آئی پی کے تو ایکسیس کر لیں گے اب اگر آپ نے آئی پی سیٹ کر دی اور آپ کا انٹرنیٹ چلنا بند ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو آپ نے واپس اسی جگہ پہ اگر آنا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کر کے اس کی پروپٹیز لے لینے آپ نے اور یہاں پہ آپ نے اسی کے اوپر دوبارہ ڈبل کلک کر لینا ہے اور اپٹین این آئی پی اڈریس آٹومیٹک اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو واپس یہ ڈیفالٹ پہ آج کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ آئی پی آپ سیٹ کرتے ہیں اور غلط سیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا انٹرنیٹ چلنا بند ہو جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس پہ واپس اس پہ کلک کر کے یہاں پہ اور یہ آئی پی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے جب آپ اوکے کریں گے یہ آئی پی ساری ختم ہو جائیں گی اور نیچے سے یہ والا جو اڈریس ہے یہ بھی آپ نے ختم کر دینا ہے اب یہ ہم آگے ہیں جی کلائنٹ سسٹم کے اوپر کلائنٹ سسٹم کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح کلک کرنا ہے نیٹ فر پہ جانا ہے اور یہاں پہ چینج اڈاپٹر اپشن پہ گیا اس کے بعد آپ نے اس پہ ڈاپٹر کلک کر لیا اور یہاں پہ پر آپٹیز پہ چلے گے اسی طرح آپ نے انٹرنیٹ ورژن پروٹوکول ورژن کے اوپر آئے اب یہاں پہ دیکھئے گا 192.168.18.5 اب ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہمارے سرور پہ بھی نیٹ چلے اور ہمارے کلائنٹ پہ بھی چلے لیکن کلائنٹ کے اوپر نیٹ کے تھو اس کو سرور کو ایکسیس کرنے سے سپیڈ ملتی ہے سلو ہم نے ایک سکیم لوکل ایریا کی سکیم ہے جو آئی پی کی رکھی تھا کہ ہمارا جو لوکل ایریا آپ اس میں کنیکشن بنے وہ اس آئی پی پہ بنے اور یہ نیٹ کے لیے ہم نے گیا گیا 192.168.18.5 اس کا کانٹر نمبر تھا چار تھا تو ہم نے اس میں پلس کر کے پانچ کر دی یہ آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں پچاس اکاون باون تری پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا بای ڈیفارٹ آئے گا سب نیٹ ماس یہاں پہ آپ نے گیٹ وے اور یہ آپ چینڈ نہیں کریں گے اگر یہ چینڈ کریں گے نیٹ نہیں چلے گا یہ تو انٹرنیٹ کے لیے ہوگی پھر جو ہم نے لوکل ایریا کے اوپر گئے اور ہم نے اس کے اوپر بھی یہاں پہ یہ آئی پی دی ہم نے کیا اس کو 192.168.0.5 جو ہم نے وہاں پہ آئی پی رکھی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر رکھی آپ نے اس کا کنفیگریشن کرنی ہے اور پھر جب آپ آئیں گے یہاں پہ اس کے کنیکشن میں یہ میں آپ کو اپنے سوفیر کے انڈ پہ بھی بتا رہا ہوں کہ کوئی ہمارا سوفیر یوز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے تو کان آف میں کے کنیکشن میں تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 192.168.0.1 کہ اس آئی پی سکیم کو سرور کو ایکسیس کریں اور اگر آپ کے پاس ایف بی آر کا سسٹم لگا ہوا ہے اور آپ کی جو کنفیگریشن ہے یا جو سیٹنگ ہے وہ سرور بیس ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ بھی آئی پی یہ لکھنی ہے سرور بیس سے مراد یہ ہے کہ آپ سرور کے اوپر ایف بی آر کو کنفیگر کر دیتے ہیں اور باقی کلائنٹس کو آپ سرور کا ایڈریس دے دیتے ہیں کہ وہ اس سے رسپونس لے کے آئے ایف بی آر کی سرویس ہے تو اس میں ازانی ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سرور سائٹ کے اوپر ایف بی آر کی سرویس کو انسٹال کرتے ہیں یا آپ ڈیڈ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں باقی کلائنٹس آپ کے سمودھ چلتے رہتے ہیں اگر ہر سسٹم کے اوپر کریں گے تو اگر کسی بھی سسٹم کے اوپر مسئلہ آئے گا تو آپ کو انڈویجوال کرنا پڑے گا تو یہ اس میں آسانی ہوتی ہے کہ ایک ہی مردہ آپ ایڈی جنریٹ کریں سرور کے اوپر کنفیگر کریں اور باقی کلائنٹس کے اوپر کان آف کی فائل کے اندر کان آف ٹیم کو آپ نے کسی قسم کو نہیں چھیڑنا صرف کان آف کی فائل کو یہاں میں جو یہ لکھا ہوا ہے پاسفارٹ اس کے نیچے آپ نے اس کی آئی پی دے دینی ہے وہ والی جو آپ نے لوکل ایریا کی سکیم کے لیے یوز کی ہے امید ہے دوستوں کہ میری یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا اللہ آپ کامی و ناصر اللہ حافظ